جو ایمان کے ساتھ عمالِ صالحہ کرتے ہیں اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں ہم پاکیزہ زندگی دیں گے تمہیں مولانا سعید احمد خان صاحب بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے بزرگ تھے فرماتے ہیں بڑے ملکوں کے سفر کیے انہوں نے عربوں میں بڑا کام کیا تبلیغ کا کہتے ہیں جس ملک میں جاتے عجیب بات ان کی دیکھنے کو آتی جو ان کے خصوصی خادم اور ان کے قریبی لوگ تھے انہوں نے بتایا کہ حضرت جہاں جاتے فوراں جب بھی اپنے جیب میں ہاتھ ڈالتے بڑے مہمان نواز تھے ہمیشہ ان کا دسترخان سجا رہتا تھا مہمان آتے ان کے دسترخان پہ بھیڑتے اور شہزاد عربوں کے آتے ملاقاتیں کرتے فرمایا جب کوئی آتا اور وہ کچھ منگوانے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالتے تو اسی ملک کی کرنسی جیب سے نکلتی تو قریبی لوگ حیران ہوتے کہ یہ کیا معاملہ ہے حضرت تو نہ ایکسچینج گئے ہیں نہ انہوں نے کوئی روپیہ ہمارے سامنے لیا نہ چینج کروایا اور سب سے قریبی تو ہم ہیں جو حضرت کا واسکٹ اٹھا کے دیتے ہیں اور ان کی چپل سیدھی کرتے ہیں یہ واسکٹ میں کرنسی کہاں سے آ جاتی ہے فرمایا جب یہ حالات کافی عرصے تک دیکھے کہ جس ملک میں جاتے ہیں یہ چیز لے آؤ جیب میں ہاتھ ڈالا اور اسی ملک کی کرنسی نکل آئی تو قریبی ایک خادم نے آپ سے پوچھا کہ حضرت آپ یہ راز ہمیں سمجھائیں آج جب آپ نے واسکٹ اتارا تو ہم نے آپ کی واسکٹوں کی تلاشی لی اس میں کچھ نہیں تھا پھر جب آپ نے پہنا اور کسی چیز کی ضرورت ہوئی آپ نے ہاتھ ڈالا اسی ملک کی کرنسی نکل آئی یہ کیسے ہوا تو آپ نے مختصر سا جواب دیا مختصر سا جواب فرمانے لگے جب اللہ کے لئے انسان ساری چیزوں کو لٹا دیتا ہے تو پھر ایسے حالات ہو جاتے ہیں جب انسان اللہ کے لئے ہر چیز کو دعو پہ لگا دیتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا جو میری اور آپ کی بات کی ابتداء تھی کہ اللہ جل جلالہ کی ذات پہ بے پناہ اعتماد جتنا اعتماد بڑھے گا آپ قدم قدم پہ اتنا اللہ پاک کی مدد اللہ پاک کی نسرت اللہ پاک کی تائید کو دیکھتے چلے جائیں گے اور جب اعتماد اس درجے تک بڑھ جائے گا جیسے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمہ اللہ کا تھا تو پھر آپ کے سامنے حالات بھی ایسے آئیں گے جیسے ان کے سامنے آئے اس امت کے ساتھ وعدہ ہے محترم دوستو کامیابی کا کامرانی کا عزت کا بادشاہی کا سلطنتوں کا اروج کا اس امت کے ساتھ اللہ جل جلالہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے لیکن جہاں پہ اللہ جل جلالہ نے عزت اور مملکتوں کا بادشاہیوں کا وعدہ کیا اس کے ساتھ اس بات کو جوڑ دیا کہ تم مضبوط ایمان پہ آؤ اللہ کی ذات پہ اعتماد کرو